والدین یہ چاہتے ہیں ہمارا بیٹا نے کو کار بن جائے لیکن خود فلم دیکھیں خود ڈراما دیکھیں اور پھر کہیں بیٹا نے کو کار بن جائے ہرگیز نہیں ہو سکتا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد نے کو کار بن جائے نماز پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو جب اسے لوری دو اللہ حوبہ ذکر کرو گانے فلمیں اسے نہ دکھاؤ اللہ کی صحت کی قسم حقا لکھتے ہیں تمہارا جو بیٹا ہے اس کی شان اتنی بلد ہو جائے گی اللہ کا ولی ہی بن جائے گا والدین کا حق ہے کہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو محبت مصطفیٰ سخائیں اور انہیں ثبت دیں کہ بیٹا اگر آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں صدق و خیرات کریں حج کریں اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو یہ سارا کچھ تمہارے موں پہ مار دیا جائے گا بیٹا اگر ایک سجدہ تم حضور کی محبت میں کر لوگے تو یہ ایک سجدہ ہی تمہارا پیڑا پار کر دے گا نارے تکمیر نارے رسال نارے حید کا لو نامبر ہے یوم علامہ اقبال بھی ہے تو میں عرض کرتا چلوں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ رہے واقعی اللہ کے ولی تھے اور ان کے چیڑے بھی اتنا نور تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ یہی کہا کرتا تھا وہ دیکھو محمد کے غلام جا رہے ہیں اتنا اللہ نور یہ وجہ کیا تھی ان کے والدین کی تربیت تھی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ نے بچپن ہے سکول سے آپ آ رہے ہیں پڑھ کر جب گھر کے دلیز پہنچے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ نے تو دیکھتے ہیں کہ فقیر دھر کے دروازے میں کھڑا رہے ہیں اور علامہ اقبال نے جب اسے دیکھا بچپن تھا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ لے آپ نے فرمایا بابا ماف کر لیکن وہ تھوڑا سا زدی تھا وہ رکا رہا اس نے کہا جب تک خیرات نہیں ملے گی ماف نہیں کروں گا علامہ محمد اقبال پھر فرماتے ہیں بابا جی ماف کرو وہ اپنی زد پہ رہا کھڑا رہا اس نے کہا خیرات دو کہ تو مات کروں گا تیسری بار علامہ محمد اقبال کو جلال آیا آپ کے پاس ایک چھڑی تھی اس فقیر بابے کو ماری جب چھڑی ماری اس کے پاس جو پیسے تھے دیرم تھے وہ سارے گر گئے جب زمین پہ گیرے تو علامہ محمد اقبال کا دروازہ کھولا والدے محترم شیخ نور محمد دورتے ہوئے نکلے یہ دورتے ہوئے نکلے انہوں نے جلدی سے وہ پیسے اٹھانا شروع کر دیئے اپنے ہاتھ مبارک سے اس فقیر کو ساری وہ پیسے کٹھے کر کے دیئے اور ساتھ اور بھی دیئے اور علامہ اقبال کے ہاتھ سے والدے محترم نے پکڑا گھر میں لے گئے اور زاروں کتار رونے لگے ہیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے والدے محترم کے زاروں کتار آنسوں تھے اور مدینہ کی طرف مو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے معاف کر دینا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے دل پہ ایک تیر چل گیا میں نے اپنے باپ سے پوچھا اب باجان روتے کیوں ہیں میرے والدے محترم کہنے لگے اے علامہ محمد اقبال تو نے آج ایک فقیر کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اگر کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے مجھے پکڑ دیا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر کہا کہ علامہ اقبال کے والد بتا تیرے بیٹے نے ایک سائل کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے میں کیا جواب رسول اللہ کو دوں گا میں شرم و شہر ہو جاؤں گا اس لئے ماں بھی مانگ رہا ہوں تو خدا کی قسم لکھا ہے علامہ محمد اقبال کے دن پہ ایسا تیر چلا کہ پوری عمر علامہ اقبال یہی عرض کہنے لگے گمد خزرہ کے مکین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے معاف فرما دینا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دینا یہ نہ ہو قیامت کا روز ہو آپ مجھ سے پوچھ لیں میں کیا مو دکھاؤں گا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ آپ فرماتے لندن میں میں وقالت کرتا تھا ایک خاتون بے پاس آتی تھی عورت آتی مقدمات لے کر علامہ محمد اقبال فرماتی اس کا پردہ نہیں ہوتا تھا تو ایک دن وہی عورت آئی باپ پردہ تھی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا آج یہ خاتون باپ پردہ کیوں ہے میرے ذہن پر بات آئی کہ مسلمان ہی خاتون باپ پردہ ہوا کرتی ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کی بندی تو نے پردہ کیوں کیا ہوا ہے وہ خاتون ارز کرتی ہے اے علامہ محمد اقبال میرے ذہر میں یہی بات تھی کہ آج اقبال مجھ سے ضرور سوال کرے گا میں مسلمان ہو چکی ہوں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تو کیسے مسلمان ہوئی وہ ارز کرتی ہے علامہ محمد اقبال بات یہ ہے میرا خامت فوج میں ہے اور میرا ہوتر ہے اور میرے ہوتل میں ایک بزرگ باپا جس کی عمر سکتر برس ہے وہ برطن ساتھ کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں مسلمان ہوئی ہوں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں مجھے بھی بتا کیا وجہ بنی وہ ارز کرتی ہے بات یہ ہے کہ وہ باپا ایک دن میرے پاس آیا آکے کہنے لگا کہ مجھے چھپتی چاہیے دو دن کی میں نے اس سے دریافت کیا کہ باپا جی خیر تو ہے وہ باپا جی کہنے لگے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کا بیٹا پہلے بیمار تھا اس لیے وہ میرے پاس برتن ساف کرتے تھے باپا جی کہنے لگے میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو میں نے چھپی دے دی باپا جی چلے گئے گاؤں میں تو دو دن گزرے میں اپنے خوابت کے ساتھ اس بابے کے پاس پہنچی باپا جو تھا وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا اور میں نے جا کے کہا باپا جی بڑا افسوس ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے وہ باپا کہنے لگا کہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا اب رب نے ہی لے دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِهُونَ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں پھر وہ خدون خود سے عرض کرتی ہے چاند دن کے بعد دوبارہ وہی خود وہی باپا میرے پاس آیا میں لکھ رہی تھی وہ کہنے لگا کہ مجھے چھٹی چاہیے میں نے کہا آج خیر ہے وہ باپا کہنے لگا کہ میری جو مہو ہے وہ فوت ہو گئی ہے میں نے چھٹی دے دی پھر باپا جی چلے گئے جب گھر میں گئے تو دو دن کے بعد پھر ہم گئے تو باپا جی سے دریافت کیا بڑا افسر سوا ہے باپا جی کہنے لیلہ وینہ لیہ راجعون میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور باپا جی مجھ سے کہنے لگے وہ خدون کہتی ہے باپا جی مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تو اجازت دے میرا ایک پوتا ہے میں اسے ساتھ لے آؤں ہم اوپر رہا کریں گے اور میں آپ کا کام کیا کروں گا یہ پر لکھ لے گا تو میں نے اجازت دی باپا جی اپنے پوتا کو لے کر میرے پاس آ گئی اب باپا جی کام کرتے رہے اس کا پوتا اوپر رہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اوپر گھیل رہا تھا دوسری منزل تھی اس سے وہ گھیرا وہ شدیر زخمی ہوا وہ عورت رز گئی تھی اعلامہ محمد اکبال میں اسے اٹھا کی ہسپیٹل کے پاس ہی پہنچی تھی وہ اتقال کر گیا اب تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا باپا جی بڑا افسوس ہے کہ آپ کا پوتا پوتا ہو گیا آپ کا تو کوئی نہیں رہا تو باپا کہنے لگا انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں تو میں نے جب باپا جی کا صبر دیکھا میں نے کہا باپا جی عجیب بات ہے ہمیں دھوڑی سے تکلیف ہوتی ہے صبر نہیں ہوتا ہے آپ اتنے صبر والے ہیں آپ صبر کر رہے ہیں باپا جی کہنے لگے بات یہ ہے ہمارے آتا نے فرمایا ہے کل قیامت کا روز ہوتا جنت میں یہ تمہارے فوق ہونے والے تمہیں ملیں گے اس لیے میں صبر کر رہا ہوں میں نے باپا جی سے عرض کیا باپا جی مجھے بھی کوئی بات بتائیں کہ اگر نقصان ہو جائے تو میں صبر کروں تو باپا جی کہنے لگے بیٹا میرے نبی کا کلمہ پڑھ دے تجھے اللہ صبر عطا فرما دے گا میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے یہ علامہ محمد اکبان رحمت اللہ علیہم